بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں کیلرزن لابدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پولیس اگزام سے پیپریشن دوستو ہم نے آرڈر امتنائی منشاعت کے چند آرٹیکل پڑھے تھے اس میں تعریفات تھے نشدار چیز کا مالک یا قابض ہونا بنانے کی ممانعات ہو آج مزید اس میں دو آرٹیکل پڑھتے ہیں مزید اس میں نیکس جو ہے آرٹیکل نمبر چھے ہے اس میں شرابنوشی کا ذکر ہے شرابنوشی کیا ہے اس کی تعریف کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ جو کوئی شخص ارادتاً بلا اقراخ و استرار کے کوئی بھی نشدار شے کسی بھی ذرے سے لے خواہ اسے لینے سے نشہ پیدا ہو یا نہ ہو وہ شرابنوشی کا ملزم ہوگا ارادتاً سے کیا مراد ہے ارادتاً سے مراد یہ ہے کہ اس کو پتا ہو وہ قصدن آمدن اس شراب پیئے تو یہ کیا ہو گیا یہ ارادتاً ہو گیا یعنی قصدن بلا اقراخ سے کیا مراد ہے اگر اسے خوب نہ دلائے گیا ہو اقراخ سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو اس کی اپنی یا اس کی خونی رشتدار ماں باپ بہنبائی جو ہے اس کو قتل کرنے اس کو ضرر شدید پہنچانے اس کے ساتھ زنابل جبر کرنے اس کے ساتھ خلاف وضع فطری کرنے کا خوب دلانا جو ہے یہ کیا ہے اقراخ ہے اور استرار سے کیا مراد ہے استرار سے مراد ہو کسی شخص کو بوک و پیاس کی خوب میں دلا کرو اگر کسی شخص کو بوک و پیاس ہو کہ ذرہ موت کا خدشہ ہو تو یہ کیا ہو گیا یہ استرار ہو گیا تو آتی ہے اس کی تحریک کی طرف ہو کہ اگر کوئی شخص ارادتاً اگر کوئی شخص کو کسدن عمدن بلا اقراخ ہو اس کوئی خوب ندلائی گیا ہو اس کی اپنی خونی رشتدار کی موت کی ذرہ شدید کی زنابل جبر کی خلاف وزہ پیتری کی یہ خوب ندلائی گیا ہو اور بلا استرار ہو یعنی اس کو بوک و پیاس ہو کہ ذرہ موت کا خدشہ نہ ہو یہ باتیں نہ ہو ارادتاً کوئی بھی نشہ دار شے کوئی بھی نشہ دار شے شراب ہو یا کوئی دگر چیز ہو کسی بھی ذرہ سے لے انجکشن کے ذرہ سے لے سونگے سے لے مو کے ذرہ پھی کسی بھی ذرہ سے لے خواہ اسے لینے سے نشہ پیدا ہو یا نہ ہو یعنی اس کو اگر کسی شخص نے استعمال کیا اس پہ نشہ آ گیا یا وہ نشہ نہیں ہوا یعنی اس کے لینے سے نشہ پیدا ہوا یا نہ ہوا تو وہ کیا ہو گیا وہ کیا ہوگا وہ شراب نوشی کا مجرم ہوگا یہ تو آسان ہے مختصر ہے اقراح اور استرار اس میں کچھ مشکل تھا اس کو ہم نے اس کی تفصیل بیان کی اسے آگے ہیں آرٹیکل نمبر آٹ مستوجب حد شراب نوشی یعنی اگر کوئی شخص شراب پیے تو اس پر اسلامی سزا کب ناپس ہوگی اسے اسلامی سزا کب دیا جائے گا اور وہ کتنی سزا ہوگی تو آرٹیکل آٹ میں اس کا ذکر ہے آرٹیکل آٹ میں ہے کہ اگر اس میں چند ضروری باتیں ہیں اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی سزا کب ناپس ہوگی اس میں پہلی بات یہ ہے اگر کوئی مسلمان ہو دوسری نمبر پر ہے وہ بالغ ہو اگر کوئی بالغ مسلمان ہو تیسری نمبر پر ہے مو کے ذریعے مو کے ذریعے چوتھے نمبر پر ہے بلا اکراہ پانچوے نمبر پر ہے بلا استرار شراب پیے یعنی یہ لوازمات ہے یہ مستوجب حد شراب نوشی کے لوازمات ہے اگر یہ پانچ باتیں ہو تو اس پر حد لاغو ہوگا اگر وہ مسلمان ہو بالغ بھی ہو مو کے ذریعے شراب پیے بلا اکراہ پیے بلا استرار پیے اکراہ استرار کی بات ہم نے کی تو اس پر حد لاغو ہوگا یہاں پر مو کی بات آگئی مو کے ذریعے شراب پیے یعنی اگر مو کے ذریعے نشہ دگر ذریعے سے بھی لیا جا سکتا ہے انجیکشن کے ذریعے یا سونے واہرہ واہرہ تو یہاں پر مو کے ذریعے پینا لازمی ہوگا اگر یہ پانچ باتیں ہو بارے مسلمان ہوتی ہوئی مو کے ذریعے بلا اکراہ بلا استرار شراب پیے تو وہ مستوجب حد شراب نوشی کا ملزم ہوگا اور اسے اسی کوڑوں کی سزا دی جائے گی اسے اسی کوڑے مارا جائے گا یہاں پر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اس سزا پر عمل درامت تب تک نہیں ہو جائے گا جب تک بلا عدالت میں اگر اس نے اپیل کی ہو اس کے ذریعے کوئی پیس لانا آ جائے تب تک کیلئے اس کو سزا نہیں دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا کہ اس پر قید محض کی الزام لگایا گیا ہے دگر ضابط ہے پوچڑاری اٹھارہ سو اٹھانمے میں جو اس کے ساتھ سلوک رکھنے کا وہ بیان ہوا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کو رکھا جائے گا یہ تو آج دو آرٹیکل تھی مختصر ہے آسان ہے چھے میں شرابنوشی ہے پوچھتو میں توڑا اس کو پڑھتے ہیں شرابنوشی سے تو ہے لیکی یو سڑے ارادتن یعنی قصدن آمدن سوکی بلا اکرا دو جبر نبغیر پوچھتا جبر شوی یاد آقا دو خونی رشتدارو تا دو خوب ورکولو دمکیو ورکلی شوی ددین علاوه بلا استرارو آقا تا دو لوگ تند دمکیو نیو ورکلی شوی چی دو لوگ تند پوچبا آقا ملک لی شوی ندد دمکیانو نالاوه کازدن آمدن یو سڑے نشدار شی پا ار ذریع باند استعمال کو چی دا غیر در استعمال اولونا پا اغمان نشرالا یا رانلا دا سلی بسی دیبا دا شراب نوشه ملزیمی اکراحه تامو اکراحه ساری اکراحه او استرار چکم ده دا غیر تعریب مونگاو کو چی دا خونی رشتدار کتل دا قتل اولو زر شدید رس اولو زناب الجبر کولو یا حلاب وزفتری کولو خوب آغا تا اچه اولی شی آقا یا را اولی شی دا غیر پذره و لدم کیو اولی شی استرار و بوک پیاس که زره موت کا حد شا دلوگ تند دا پذره بانده اغا تا دا مرگ واکیا که دو خطری دا دین علاوه ارادتن شراب بوسکی اغا بسی شراب نوشه ملزیم بیده خواه آرٹیکل نمبر آرٹ کیوی چه شراب مستاجبا خد شراب نوشه اسلامی سدا با کل لگو کی شراب بوسکی پای که مونگا لوازیماتوی چه دا ضروری خبری پده که یا سره دی مسلمان دی بالیغم دی دا خلی پذره بانده سا دا جبر نبغیر و بغیر سا دا پیاسو او دا غنا دا پیاسو او دا لوگی دا خوب نا علاوه دی شراب بوسکی نو پا دوان اسلامی سدا لگو کیگی دل با اسی قوڑه سدا ورکی کیگی خوبا دس رابا که پرس که دی پا بالا عدالت کی اپیلو کی دس رابا دس سلوک کیگی چه پده بانده دا قیده مخص الزام لگه دل دی او تا غیر پوری با دل سزا نو ارکی کیگی تیر سو پوری دا بالا عدالتنا دا دم مطالق پیاسا نینی را گلے دا دو ارٹیکلی وی زمونگا انشاءاللہ بلو ویڈیو که بتاثر ملائے گا دینا مخصر کم آرٹیکلی دا بمکو نو ارکی ویڈیو گا نینی با انشاءاللہ جورو چه پایے که دا زمون دا کم صلیبستا دفعاتی آرکی کلی آردینی سی دیمانی منشاءاللہ تفصیلی باس کو بلو ویڈیو که منشاءاللہ تا سر ملائے گا مداغی پوری مالا اجازت رکے اللہ فامان